ہلو دوستو رام رام سارے پرینڈوں کو میرے بھائیوں کو سب کو رام رام اور ہم آسا کرتے ہیں کہ میرے بھائی لوگ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ہم آج کے ویڈیو میں یہ بتانے والے ہیں کہ کچھ بھائی لوگ ہم سے کمانٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں جو ان کے آج جو بھی سوال ہیں تو ان کے ہم جواب دینے والے ہیں اور پہلے ہم بتا دے کہ اب چھام کا سمیں ہم نے ویڈیو سٹیٹ کیا ہے کیونکہ کافی فرینڈ کافی دین سے پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی آپ ہم کو بول کے ایک بار ایک بار ویڈیو بنا دو تاکہ ہم کو پتا چل جائے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو بہت سے ملک پوچھتے ہیں کہ دیدیا آپ کہاں سے ہو بیا کہاں سے ہو ملک آپ لوگ کتنے لوگ ہیں ملک گھر میں دون سب کے بارے میں ایک بار تو بتا دیں گے آپ شبی کو اور جو بھی ہے ملک کچھ بتانے والے ہیں کیا بتانے والے ہیں آپ سارا فیڈیو دیکھیں گے نا تو دوستو اور پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو کھیلو آپ کیسے لگ رہی ہے تم بتا سکتے ہو کافی دیر سے یہ سجری تھی کی میں یہ اوڑوں کی یہ اوڑوں لاشٹ میں اس نے یہ فیصلہ لیا اور اس نے یہ چننیشی اڑیا اور اس نے بلاک کلر کا بلاوچ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا دوستو تم بتا سکتے ہو کیسے لیکن میں تو دوستو دیش دیش ہوں ہمیں تو کچھ بھی پہل لیتے ہیں میں ایسا نہیں ہے کہ میں سمپل اور بھی کوئی چیز پہنو تو دوستو سب سے پہلے ہم ویڈیو میں یہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو جو نئے فرینڈ جڑے ہیں نا ان بھائیوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں میرے بھائی ہیں جو ہمارا ویڈیو دیکھ کے کافی پرسند ہوتے ہیں اور ان کی کمانڈ پڑھ کے ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ہم نے ہم کو بہت سپورٹ کیا ہے دوستو سب سے پہلی بات ہاں تو آج ہم نے ہم کو یہاں پہنچایا کہ آج دو لاک اور تیس ہجار سسکرائبر ہو گئے ہیں وہ سب ہم کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے دوستو ایسے بنا کے رکھیے گا تو دوستو ایسے بنائے رکھیے تاکہ اپنی یوٹیوب فیملی بہت بڑی ہو جائے جو آج دو لاک تیس ہزار ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ملینوں میں پھوجھ جائے بس میرے فرینڈوں سے میں یہ ہی چاہوں گا تو ایسے پیار بنائے رکھیے تو دوستو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پوچھتے ہو کہ آپ بھائی کھان کے رہنے والے ہو سب سے پہلے تو ہم کو یہ بتا دو تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں الور ڈسٹک سے ہوں اور اس میں تیسیل ہے راجگاڑ اس میں چھوٹا سا گاہ میں مونپور تو دوستو ہم وہاں کے رہنے والے ہیں یہ پہلی بات ہے جو آپ پوچھتے ہو کہ کہاں کے رہنے والے تو دوستو یہ ہو گیا کہ ہم کھا کے رہنے والے ہیں اور اور بھائی ہیں اور کچھ بہنیں ہیں جو اپنی یوٹیوب پریوار سے جوڑ رہی ہیں بہت بہنیں ویڈیو دیکھتی ہے تو ان سے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم کو بہنیں بہت سپورٹ کر رہی ہے تو ان بہنوں بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا میں مانوبری کرتے ہیں اور کچھ میرے فرینڈ ہے وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں تو یہ تو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ رہنے والے تو میرے پتی ہے نا ویسے تو وہ بہت بہنات کا کام کرتے ہیں اور صبح جاتے ہیں ڈوٹی اور سام کو آتے ہیں تو یہ ملک گروپ ڈی میں کی جو ہاں تو دوستو میں بتا دینے چاہوں یہ تو کھے لوگ لب لب کر رہی ہے تو دوستو میں تو یہ گینگ مین میں ہوں ڈوٹ ٹریک مین میں چاہتے ہیں سام کو آتے ہیں کالے پڑ گیاں ملکل وہ چاہنا فیلٹر کا کام آلا اس لئے کورے دیکھ رہے ہیں اور کھے لوگ کے تو بہر فیلٹر کو رہی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو دیکھو کمرے کمرے میں رہتا ہے تو اور یہاں تو پچاس کا ٹیمپریچر ہو رہا ہے چھپن کا ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹریک مین کا تو ایک مطلب کام اپنی جیمہ داری سے کرنا ہوتا ہے ریل کی ریڈ کی اڈی بھی مانا ہے اس کو بہت میند کا کام کرتا ہے مجھے نا اپنی پتی پہ ویسے تو گرب ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنی اوقات پہ اوقات مت بھول تو یہ کہ گروپ ڈی والا میں آدمی ہے اور اس سے بات زیادہ اچھلے کوئیسی مت کر بھی ایسا ہے ہمیں تو گرب ہے ہمارے پتی پہ گروپ ڈی میں جو کرتے ہیں دوستو میں نے تو پہلی بار تو یہ ہی سیکھا ہے کہ دوستو کی جیون میں خوش رہنا چاہیے ہم گروپ ڈی میں ہے لیکن ہم خوش ہے بھائی کوئی دکت نہیں ہے وہ سے کہتے ہیں کہ تجھے سرمانی چاہیے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اپنی وردی میں جو ہماری مطلب اورینج کلر کی سرٹ ہے اور سلیٹی کلر میں وہ پینٹ ہے دوستو تو کچھ فرینڈ بول رہے تھے کہ تو کچھ فرینڈ بول رہے تھے کہ آج تم اپنی حسلی اوقات میں آئے ہو تمہاری اوقات اقیقت میں یہ ہی ہے تو دوستو میں تو یہ بتانے چاہتا ہوں ان کو کہاں میری تو یہ ہی اوقات ہے کہ میں ایک ٹریک مین ہوں گینگ مین ہوں لیکن مجھے گروہ ہے کہ میں بھارتیا ریل کا ایک حصہ ہوں جو بھی ہوں ٹائم سے مل گئے نوکری اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائیو اور آپ بھی جس چیز میں لگن ہے آپ کی جو میرے سے فرینڈ دیکھتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ مت سوچو کہ نوکری چھوٹی بڑی ہے ایک بار اپنا وہ حاصل کر لو کہ آپ اور بھی بڑی نوکری حاصل کر شکے اس کے آدھار پر ایک بار آدھار بنا لو اپنا تاکہ آپ کو دکھت نہیں رہے کیونکہ سب بھی بھائیو کے پاس پیسے نہیں رہتے کسی کو کس بات کی پروبلم رہتی ہے تو میں تو کہوں گا کہ ایک بار جو بھی نوکری ہے آپ اس پر رہ کے بھی تیاری کر شکتے ہو ایسی بات نہیں ہے کہ کو ضرور ملے گی دوستو میں تو یہ کہوں گا تو آپ مطلب کبھی بھی مت مت آرنا کوشس برابر کرتے رہنا میرے بھائیو میں تو یہ کہوں گا جو بھی آپ کو نوکری پہلے ملے اس کو آپ جوئن کرو کھلو پتہ نہیں کھاں اٹھ کے جاری ہے کھلو پتہ نہیں بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے تھک گئی کیا تو دوستو میں تو اور کچھ بھائی بولتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کی شادی کب ہوئی تھی تو میں دوستو میرے بھائیوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو ہماری شادی تو دس مارچ اور دو آزار پندرہ میں ہوئی تھی یہ میں نے پہلے میں تھی تو میرا پیپر چل رہتے تو وہ کلائیڈ ہو رہی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھولیتے تو میں اگزام دینے گئی تھی انگلیس کا پیپر تھا اور ایک کلائیڈ ہو رہتے ہیں رستے میں ہی کھول گیا تھا تو یہ دوستو تو مطلب آپ یہ یہ بھائی بولتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جوب کرتے ہو جو میرے نئے فرینڈ ہیں پرانے میرے بھائی ہیں میرے یوٹیوب فیملیاں پرانے جو مجھ سے پہلے سے زڑے ہیں ان کو تو سب پتا ہے میرے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں تو ہمارے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کوارٹر میں کونسے چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور گھر پہ کونسے چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے کہاں سے بجلی چلتی ہے اور میں تو یہ کہنا چاہوں میں تو یہاں دوستو کوٹھا ڈیوزن میں ڈکنیا ریلوے اسٹیشن ہے جو مطلب وہاں سے دس کلومیٹر آگے پڑتا ہے ڈس مان لو ڈس کلومیٹر آگے تو ڈکنیا ریلوے اسٹیشن وہاں پہ ریلوے کوارٹر ملا ہوا ہے دوستو چھوٹا سا آپ کو پتھائیے کہ ریلوے کوارٹر کتنا بڑا ہوتا ہے تو اس میں رہتے ہیں لیکن کوئی دکت نہیں ہے جتنا بھی مطلب اپنے پریوار کے لیے خوب ہے آپ پن آسانی سے رہ سکتے ہیں جیسی بھی جگہ ہو اپن کو خوش رہنا چاہیے اور یہ نیتارا بھی آگئی ہے کافی دیر سے باہر کھیل رہی تھی اور اور دوستو ہمارے پاس کچھ دنوں سے یہ نیتارا ہے اور ابھی اس کی ماما جی کی لڑکی بھی آئی ہے تو اس کا نام مونی ہے کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ مونی کون ہے تو دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مونی اس کی باتھیجی ہے جو ہم یہاں پہ لے آئے تھے ابھی کافی دن چھٹیاں چل رہی تھی تو ہم ان کی تھوڑے دن وہاں پہ رہ لے گی تو ہم یہاں پہ لے آئے تھے دوستو تو اسی بارے میں ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے دوستو اور آپ کے جو بھی سوال ہیں ان کا سب کا جواب دینے والے ہیں اور ادھر یسو بھی آگیا یسو علو کرو تو بیٹا یہ آگیا ہے اور ادھر مونی بھی آ رہی ہے مونی آو تو بیٹا دوستو یہ مونی جو آپ پوچھتے رہتے ہو کہ کون ہے تو یہ اس کی باتھیجی ہے میرے سالے کی لڑکی سیم سیم سکال ہے نو ماری اور بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم پیسے کمانے کے لیے یہ سب کر رہے ہوں آہ تو دوستو جن بھائیوں کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آہ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو پیسے کمانے کے لیے نہیں کرتا کیونکہ پیسے سب کمانا چاہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جو بھی چیز اچھی لگے یا سوسل میڈیا کے مادیم سے یا کوئی بھی آپ کو بجنس اچھا لگے تو اس کے مادیم سے آپ ہو سکے جتنا آپ نے آگے بڑھو اگر پیسے کماؤں کیونکہ آپ نے یہ قاوت سنوئے ہوگی کہ کوئی آدمی گریب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن آدمی گریب ہی مرتا ہے تو اس میں کہیں عد تک اس کی غلطی ہوتی ہے کیونکہ بہت سے ہیں جو کوشش نہیں کرتے تو میرے بھائیوں میں تک کہوں گا کہ کہیں عد تک کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے کیونکہ پیسہ بھی ایسا نہیں ہے سب چیز کے جرورتیں تو پیسے سے پوری ہوتی ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ تیری گھر والی کو سوسل میڈیا پر نہ چاہ رہا ہے ہاں میں تو نہ چاہ رہا ہوں لیکن اس میں غلط کیا ہے دوستو میں تو یہ کہنا چاہوں گا میری بہنیں ہیں جو مجھے سپورٹ کرتی ہیں میرے بھائی ہیں میں تو کہوں گا کہ تم بھی ایسا کام کرو جو ایسا کہنے والوں کو مو بند ہو جائے اگر تمہیں سوسل میڈیا کے مادہم سے تمہیں پیسے مل رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اور سوسل میڈیا یوٹیوب سے بھی پیسہ کم آسانی سے اگر آدمی کمہ سکتا ہے محنت کرے گا تو اور کچھ بھائیوں بہنوں نے چینل بنا رکھیں تو وہ عمت نہیں آ رہے ہیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں وہ ضرور سفل ہوں گے ادھر کھے لو کو دیکھو کتی گرمی لگنے لگی تو یہ آبابی کرنے لگی دیکھو دوست میرے کو اتتی گرمی نہیں لگی اس کو بیٹی 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 کو گرمی لگی مارا تو کام ہی ایسا ہی ہے پچاس پچپن چھپن ٹیمپریچر رہتا ہے اس میں کام کرتے ہیں لائن پر مارا تو ہم بھی کرتے ہیں تو تو گرمی رہتی ہے آپ تو چل گرمی رہ رہی ہوں لیکن جب باز رکھیں نڑائی آئے گی کٹائی آئے گی ایک بھائی نے میرے کو فون کیا تھا کہ ایک بھائی نے کیا کہی ہو انہیں کیا تھا کہ آپ ایسے سوسیل میڈیا پر لڑتے ہو تو اس سے غلط ایفیکٹ کرتا ہے تو میں تو میرے بھائی اور میرے بہنوں اور میرے جو بھی فرینڈوں سے کام ہوا جو بھی پتی پتنی ہیں وہ ہمیشہ پیار سے رہیں کیونکہ ہم کبھی جگڑتے نہیں ہیں جگڑتے ہیں ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے جس میں جگڑا نہ ہو ہر گھر میں تو تو میہ میں ہوتے ہیں لیکن اس کو کہیں اتھک نہ بڑھانا ہے بس پریوار کی گھر گھر کی بات گھر میں ہی رکھنی ہے اور جو ویڈیو کی بات ہے تو وہ ایک کالپنک ہوتا ہے دوستو یہ آپ بھی جانتے ہو تو اور اقیقت کی بات تو ہے ہے کہ ہر گھر میں تو تو میہ میں ہوتی ہے لیکن اس کو آپ ان کو آگے نہیں بڑھانا ہے اور پتی پتنیوں کو ہمیشہ خوش رہنا ہے دوستو میں تو اس ویڈیو کے مادیم سے یہ ہی بتانا چاہوں گا خود میں ایک نمکیاں ٹھیک ہے دوستو تو پھر اگلے بلوگ میں پھر ملتے ہیں دوستو یہ کیسے کرتے ہیں یا ایسے چک چک کر کے میرے سے لڑائی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو رام رام جائیں جائے بھارت